بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹھ آپ کو ویلکم کرتا ہے اور ابھی آپ یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں آسٹر لوگ کے چکس ہیں اور یہ سب کے سب مرے ہوئے ہیں اچھا اب مرنے کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں کاروبار میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کے ہر کام میں راضی رہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ منافع ہو تو آپ لڑیاں ڈالیں اور جب نقصان ہو جائے تو آپ جو ہے وہ گلے شکوے کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے ان پر اٹیک ہوا ہے جی بلی کا بلی نے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور ان سب کو جو ہے وہ مارا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان میں سراخ ہیں اور سراخ ہر سائیڈ پہ ہیں یہ ساتھ بھی ہیں اور یہ آگے بھی آپ کو کیج نظر آ رہا ہوگا اسی طرح یہ اوپر بھی ہیں اور اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو غلطی یہ ہوئی ہے کہ بچے جو ہے کہیں اوپر آئے ہوں گے یہ دروازہ اس طرح سے بند ہو جاتا ہے اور لوک ہو جاتا ہے لیکن کیا ہوا ہے کہ ساتھ والا یہ جو دروازہ تھا یہ کئی بچے کھول گئے ہیں اور بلی صاحبہ ادھر سے سراخ میں اندر گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گس کے اس نے اٹیک کیا ہے اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کو اس نے سب کے سب بچے مر گئے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ تقریباً یہ ایک پنجرے میں پچاس سے ساٹھ چوزے تھے جو کہ اس نے مار دی ہیں اسی طرح یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں تقریباً ڈائی سو چوزہ جو ہے وہ اسی طرح اٹیک کیا ہے اور سب کا سب مار دی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ بلی جب اٹیک کرتی ہے تو وہ اس نے ایک ایسا نہیں کرنا کہ ایک چوزے کو مارا اور اس کو کھا لیا اس کے بعد دوسرے کو مارا دوسرے کو کھا لیا وہ سب کو ہی مار جاتی ہے پھر ایسا ہستا جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب بھی چکس رکھیں تو اس چیز کا خیار رکھیں کہ سیفٹی جو ہے وہ فرسٹ ہونی چاہیے ورنہ نقصان کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے سامنے نقصان تو بارہ لوگ ہے لیکن سب سے سٹارٹ میں میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے اور بہتری ہے اس کو قبول کرنا چاہیے ہم بھی قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کسی اور ذریعے سے کسی اور راستے سے کام میں کاروبار میں برکت دے گا یہ میں نے گھر میں ہی جی سب سے اوپر تھوڑا سا ڈسپلی رکھا ہوا یہاں پہ کسٹمر آتے ہیں جن کی ڈلیوری ہوتی ہے ان کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ان کا مال اور یہاں سے ان کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کیجز بنائیں جس میں ایٹا ٹائم ہنڈر چکس جو ہے وہ ون وی کا آج جاتا ہے تو یہ میں نے کچھ کیجز بنائیں ایک کیج یہ ہے دوسرا وہ ہے تیسرا وہ ہے اس طرح اوپر بھی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کیج بنائے ہوئے بہرحال تفسرین ڈون is a part of life یہ زندگی کا حصہ ہے یہ نظام چلتے رہتے ہیں آپ لوگوں سے ریکویس یہی ہے کہ جب بھی آپ کام کریں تو سیفٹی میئرز جو ہیں وہ ضرور لیں کیونکہ جب آپ اتنی محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے تو سب سے مین چیز ہے کہ اتنی قیمتی جانے جو ہیں وہ ایک ہی دن میں چلے گی دو ڈائیس اوچوزہ جانا ایک ہی دن میں چلے جانا کچھ میں نے اب جو ہے وہ اٹھوا دیئے ہیں کیونکہ سمیل پیدا ہوتی ہے یہ کچھ تھے کچھ رہ گئے تھے میں نے کہا چلو ان کی ویڈیو بنا کر اگر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ نقصان نفع اور نقصان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تقریباً ڈائیس اوچوزہ جو ہے وہ ہمارا اسی طرح نقصان میں گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ ساسا چلتا رہتا ہے تو کیئر لازمی کریں ٹھیک ہے جی کیئر لازمی کریں تاکہ آپ کا مال جو ہے وہ سیف رہے اور نقصان سے آپ بچ بچ سکو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حذروں کے اجازت دیجئے جی اللہ حافظ چلو بچین سب کو اٹھا دو